یہ نہیں ہونا چیئے تو آپ کا یہ کہنا ہے آجا تھوڑا سی جگہ دے دے مجھے تھوڑا سی جگہ دے دے جگہ دے دے بھائی ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی آپ سے کیا بات کریں اچھا یہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کر لیں آئیے بھائی آپ تو نوجوان آگوئی ہیں بورٹ تو ڈالیں گے آپ یس بورٹ ڈالیں گے اور آپ کے خیال میں کون میدان مارے گا ڈانگ تو اس ملک کے سارے مارے ہیں کون کام کر رہا ہے اس دن ملک نے آپ بھی مایوس ہیں یا سارے مایوس ہے اس دنیا نے مایوس ہی تو کفر ہے بھائی اسلام تو کہتا ہے مسلمان کو مایوس ہونے ہی نہیں چاہیے وہ تو آپ کے بات ٹھیک ہے مگر مہنگائی اتنے بندہ مایوس نہ دو ہو کیا ہو یہ بھی دیکھیں نا آپ کیا کرتے ہو میں لازم ہوں لازم ہے آپ کبھی گزارہ نہیں ہو نہیں گزارہ نہیں ہوتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ امارا صبائی حکمت کو اور مرکزی حکمت کو یہ اپیل ہے کہ یہ جتنا عوام کڑی ہے یہ ساروں کو یہ گزارش ہے کہ یہ ابھی آنے والا حکمت ہے سارا چکو گیا یہ مشرب بچکو گیا نواشریب بچکو گیا لیکن سارا جو بھی آتی ہے یہ عکمت یہ عوام کی کوئی خیر خوانہ یاندے پی یہ ملک لوٹ کر کے امریکہ ناش جاندے یورپی ملک ناش جاندے یہ سب کو یہ جتنا عوام کڑی ہے یہ بازار پر یہ تمہاروں کو نظر پر آ جاتے یہ سب کی یہ اپیل ہے کہ ابھی امران خان میں چک کرو اور ان کو بھی اوٹ دینا چاہیتے ہیں جس طرح یہ ایران میں بھی پہلا ایش طرح ہوا تھا ملک کا تباہ اور بدباد کیا ہوا تھا جب یہ ابھی پتہ نہیں ہے صدر کو کون سا نام ہے مجھے سے بھولتے ہیں ایک سیکنڈ یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ مسکرار ہیں آپ کی بات پر آپ کیوں مسکرار ہیں میں ان کو بھی بول ساں اردو نہیں آنڈی جناب یہ بلکل بہتر ہے اس پراؤ جے کو جاکہ ہے کہ امران خان کو اس واری چیک کرنا چاہیے دے اس کو چانس دے وین اس تو پہلے جڑی پارٹی ہمیں آئی ہیں کوئی چور آئی ہیں کوئی ڈاکو آئی ہیں اس تو پہلے کوئی پارٹی چور آئے کوئی ڈاکو آئے اس واری جناب امران خان کو چانس دے ہو اچھا یہاں اس کو مطلب ہے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کا کوئی ووٹر نہیں ہے اچھا آپ ہے نون لیگ اچھا کون آپ ہے کس کا بیپرز پارٹی کا نہیں مہم نون لیگے نہیں نہیں کسی کا بھی نہیں مہم میں خود سٹرانٹ ہوں مہم سٹرانٹس کے لئے بہت ساری مسائل ہیں ہمیں اس وقت جو چوز کرنا ہے ووٹ سے بھاگنا نہیں چاہیے ووٹ ہمارا حق ہے ووٹ ہر کسی کو بلکل یہ بہت بہت پیاری بات کی ہے ووٹ ڈالیں گے تو تبدیلی آئے گی اب تبدیلی ہم کس کو دے سب کو ہم نے عزم آ لی ہے عمران خانے کیسا مند ہے جو کہ اس نے اپنے لڑائیا اگر لڑی بھی ہے اپنے کرکٹ کے زمانے میں بھی وہ جیتا ہے یہ انکل آیا ہے بھائی ایک سکنٹ ایک سکنٹ پرے ہو جائے انکل آپ کس کو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تبدیلی لائیں گے آپ کیا کہیں انشاءاللہ عمران خان تبدیلی لے گیا یہ سب جو ڈاکوں ہیں انہوں نے پاکستانی کچھ نہیں کیا انہوں نے پاکستان بنایا انہیں پتا ہے یہ پاکستان بنا کیسے ہے یہ پکی پکائی پر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ کیسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ یہ پاکستانی خیر خانی ہے یہ دیکھیں بیلی گئی ہوئی ہے کاروبار کو بھل ہے ایک آتا ہے دوسرا چلیتا ہے انہوں نے ڈراما کیا ہوا ہے یہ ڈرامے بات لوگ ہیں یہ آپ کارکردگی دیکھ کے بورٹ ڈالیں گے ہم کسی کو بورٹ ڈالیں گے یہ تو غلط ہے انشاءاللہ ڈالیں گے تو عمران خان کو ڈالیں گے انشاءاللہ ناظرین یہاں پہ بہت امپورٹن بات لوگ کریں ہم لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے نہ ہمیں کرنا چاہیے نہ ہم انتخابی جو عمل ہے اس کے خلاف ہے نہ ہمیں ہونا چاہیے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا ووٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر یہ پہلا انتخاب ہوگا اس کے بعد جس میں لوگ کینڈیٹ دیکھیں گے منشور دیکھیں گے اور پھر ووٹ ڈالیں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے کیونکہ عوام باخبر ہے اور وہ کس طرح سے انتخابی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتخابی سیاست کا آغاز نعرے بھی بہت خواب بھی بہت تعبیر کون دے گا وعدوں کی تکمیل کون کرے گا اور کیا پاکستان کے عوام کارکردگی دیکھ کر منشور دیکھ کر ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے یہاں تھوڑا سا ہٹ جائے پلیز مجھے تھوڑا سی جگہ دے دیں پلیز یہ میرا بھائی ایک سگن سلام علیکم چاچہ جی چاچہ جی یہ ہم الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے ہر کوئی اپنا اپنا نعرہ بھی لے کے آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں جی آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے نجازی ہو رہا ہے کوئی جاہز بات ہو رہی ہے لیکن یہ ہو رہی ہے لوگوں کے قوت خرید نہیں رہی آت کا مشکلات بہت ہے بہت زیادہ ہر چیز ریٹ بڑھ رہے ہیں اور دکان داری ہے یعنی لوگ کان سے کھائیں کیسے کریں لیکن امید بھی تو رہنی چاہیے نا امید تو اس ملک میں نہیں ہے جب تک زیادہ رہی ہے کوئی اور ہوگا تو کچھ کہہ نہیں سکتے خزانہ ہی سارے خالی پر ہوئے ہیں اپنے پیٹ بھارے ہیں کسی کا ان کو ساتھ خیال آئی نہیں جب تک یہ اپنے آپ کنٹرول نہیں کریں گے کچھ ہی نہیں ہو سکتا مگر یہ عوام ہے نا جس نے تبدیلی لانی ہے عوام کوئی اٹھتی نہیں ہے عوام اٹھے ہیں تو پھر جب مسئلہ انحال ہو جائے عوام ہاری کو اپنے اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہ دے رہا ہے نہ ہو رہا ہے ساتھ دیں گے تو بات بنے گی نا اور یہ اس کے دینے کی ضرورت ہے آپ سب لوگ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے بلکل یہ تو ہونا چاہیے نا بلکل چلے یہ کوئی اور بات کر جی آپ ادھر آؤ بھائی آپ کیا کہیں گے کس بارے میں یہ اسی بارے میں جو ہم بات کریں ہر پارٹی اپنا نعرہ لے کے منشور لے کے آگے بڑھ رہی ہے کوئی روٹی کپڑا اور مکان کہہ رہی ہے کوئی تبدیلی بات کریں آپ کیا کہیں میں یہ کہوں گا کہ میرا بیسی کیلئی تعلق پاکڑی ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے میڈیا بھی اور یہ تمام لوگ حکومت کے اگینس یہ سب مہم چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف مگر یہ بتائیں نا کہ میڈیا کیا کر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کپڑا آپ روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے میڈیا کیا کریں آپ بہت دیر سے یہاں سروے کر رہی ہیں بزاروں میں رش لگا رہا ہے جب ایسی اٹھائیز آر بے کا تھا ایک ٹن کا تب بھی لوگ خرید رہے تھے جب اٹھائیز روپے لیٹر پٹرول تھا جب بھی لوگ ڈلوارے تھے آج ایک سو چھے روپے لیٹر ہے بزاروں میں رش ہے ہر بندہ یہاں خریداری کرنے آیا ہے وہاں کسٹومر ہیں یہ ایک بقاعدہ پروپگینڈا ہو رہا ہے حکومت کے خلاف حکومت کے جو اچھے کام ہیں آپ وہ بھی دکھا سکتے ہیں بقاعدہ یہ ہے ہم دکھاتے ہیں ظاہر ہے لیکن عوام تو اپنے مسئلوں میں ہیں آپ یہ جو لوگ کٹھے گئے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ جتنے حالات خراب ہیں اتنے زیادہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے اپنی ضروریات بلا وجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو ختم نہیں کرنا اب آپ کا اپینین ہے نا سب نے سننا ہے آپ کا اپینین ہم اعترام کرتے ہیں اب ان کا اپینین ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے نہیں سب اچھا وہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کے پاس پیسے ہیں قوتیں خرید بھی ہیں ہاں تو کیا آپ اجوکیشن کے دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے میں خود سٹوانٹو میں نے الیکٹریکل پاور انجنیننگ نہیں کیا تین سال سے سکولرشپ کیا کیا ہوئے آپ نے اور کیا کام کرتے ہیں وہ مہینے میرے ہو گئے میں انٹرنشپ کے لئے دون رہا مجھے کہی پر انٹرنشپ نہیں مل رہی یہ آپ کی اجوکیشن کے پرولمز ہیں آپ کے سکولرشپ بائر ملک کے کینیڈا آسٹریہ نے آپ پر بین لگایا ہوئے جولائی دوہزار گیارہ میں یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی ہے اس لئے تبدیلی لانے کے لئے آپ کسی اجوکیٹڈ بندے کو چوز کریں جو آپ کی اجوکیشن پالیسی کو ٹک کریں عوام کو اجوکیشن کی ضرورت ہے روٹی کپڑا مکان جدر سے بھی ہے لوگ کٹا کر رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کے باس پیسہ ہے لیکن وہ سکون آپ کو نہیں پروائیٹ کر رہے ہیں مسئلہ کتنے بڑھ گئی ہے خریداری ہو رہی ہے وہی پر پیٹرول آپ نے کہا تیس روپیتہ آپ سوکر لوگ خرید رہے ہیں لیکن کتنی ٹنشن میں خرید رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو لوگوں کو مسئلے کتنے بڑھ گئے ہیں اچھا یہ اب آپ کا آگیومنٹ ہو گیا اب یہ بات تو درست ہے نا کیا گئے میں یہ کہنا چاہوں گا محترم بھائی نے جس طرح چار سال سے حکومت چل رہی ہے چار سال سے سنامی بھی آ رہا ہے تبدیلی کی ہوا بھی چل رہی ہے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے لیکن کشمیر میں جو صورتیال رہی ہے ازاد کشمیر میں اور جو سینٹ میں انتخابات کی صورتیال رہی ہے تو یہی لوگ عوامی تبدیلی کی ہوا چاہیں گے اگر پاکستان کے سارے لوگ پیپس پارٹی خلاف ہے تو پھر سینٹ میں کس نے ووٹ دی ہے ازاد کشمیر میں کس نے ووٹ دی ہے نہیں پیپس پارٹی کا ووٹر تو ہے یہ تو بات کوئی مانتا ہے سب مانتے ہیں جب عوام ہی تبدیلی کی حوال آئے گی تو عوام جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے سینٹ میں کیا ہوئے ازاد کشمیر میں کیا ہوئے اور کیا ہوگا انشاءاللہ ایک سال بات پتلگ دے گا سینٹ کا تو غیر انڈائریکٹ الیکشن ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوکریہ نہیں ہے سینٹ کا انڈائریکٹ ہے لیکن آپ کی ایک تہائی ایک سریعت بھی تو قومی اسمبلی کی لوگوں نے بنایے گی جو قومی اسمبلی کی ایک سریعت بنی ہے وہ لوگوں نے آگے سینٹ کو چوز کی ہے آپ یہ کہہ رہے بیپس پارٹی پھر جیتے گی میں انشاءاللہ اسی منشور پہ اسی منشور جو کوٹی کپڑا اور مکان خرابیاں ہیں وہ ہم دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے آئیم سولجر آف شہید ظلفقار علی بھٹو میں کارکون اپی بس پارٹی کا جو غلطیاں ہیں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سویب کے جناب اب سنامی آئے گا اور سب کچھ بھاگے لیتے گا یہ آپ چار سال ہو گئے ہیں چار سال کے بعد ازاد کشمین میں کیا ہوئے اگر اتنی کوئی بڑی سنامی ہے تو ازاد کشمین میں یہ بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے جلدی سے آپ کا انہوں نے پوائنٹ دیا شہید ظلفقار علی بھٹو کی یہ لیڈر ہے ٹھیک ہے ان کے کارکون ہیں ان کے اپنے کارکون مصطفیٰ کر ساہب ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے جتنے بھی باقی ایلیکشن تو جیتا ہے ابھی پچھلے انتخابات بھی ہوئے ان دن خوابت چار سال بعد لوگوں نے چار ساتھ بکتا ہے اس سویپ کو لوگ بگت رہے ہیں اس سویپ کو جو سویپ انہیں نے کیا میرے بھائی چار سال بعد بگتنے کے بعد لوگوں نے آپ ایک جگہ گر جائیں گے ایک ایک آپ سامسے جسے جائیں گے تو چار سال بعد دوبارہ آپ کو چانس ملے گا تو آپ دوبارہ یہی تو ہم چاہ رہے ہیں اس سامسے ہم دوبارہ نہیں ڈسے لوگوں نے کچھ غلط ہی دیکھا ہے تو چار سال بعد لوگوں نے دوبارہ کیوں کیا دوبارہ الیکشن تو ابھی ہوئی نہیں الیکشن ہوگا الیکشن ہوگا تو پتہ لگے گا ان کو الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ ہمارے دو بھائیوں نے بات کی ہے ہم آگے جاتے یہ حکومت یہ غریبوں کے ووٹ لے کر یہ حکومت بناتے ہیں یہ غریبوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا امیروں کے ساتھ دے رہا ہے تو غریب سے کوئی پوچھتا نہیں ہے غریب کے بچے کیا خرید کے لائے ہیں یہ تو بس مزدوری کرتے ہیں کتنے میں خریدہ آپ نے کتنا فرق پڑھا ہے یہ تو بہت بہت فرق پڑھا ہے تو یہ بات یہ غریب کے بچے جاتے ہیں یہ میرا بھائی کہتے ہیں کہ عوام کے پاس پیسے ہیں ابھی بھی انہوں نے ایسی خریدنے بند نہیں کیے غریب کے کوئی نوکری نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے سرکاری نوکری نہیں ہے تو عوام یہ پھرتی ہے گھومتی ہے غریب لوگ تو بچے جو بچے جو ہوتے ہیں غریب کے بچے وہ بھی رول رہے ہیں غربت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں مجھے جگہ دیتے چھوٹ سی جگہ دیتے مجھے کچھ اور لوگوں سے بھی بات میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ پارٹی کوئی بھی ہو سیاست کوئی بھی ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن سستی ہونے چاہیے اور مہنگائی کسی میاں آپ نے کس کو ووڈ ڈالا تھا میں نے کسی کو ووڈ نہیں ڈالا ابھی کس کو ڈالیں گے کسی کو نہیں کیوں نہیں ڈالیں گے یہی تو پرابلم ہے عوام کے اندر بس یہی تو ہے سماج میں نہیں آجا کہ ووڈ کس کو ڈالے جب ووڈ ابھی تک کوئی میار پر اس طرح اتر نہیں رہے کہ جو ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں سب اپنے اپنی بات کرے کوئی سندھ کارڈ استعمال کر رہے کوئی پنجاب کارڈ یہ بات کر رہے ہیں آپ جی جی اور اپنے اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑے میں یہ کر ایڈوکیشن سستہ ہونا چاہیے اگر ایڈوکیشن ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ آج غریب کا بچہ نہیں پڑ سکتے اچھا یہ میں تھوڑی سی ادھر بھی اور بھی اور بھی لوگوں سے بات کرتی ہوں یہ ایک سیکنڈ ہٹے گا اسلام علیکم چاچہ جی اسلام علیکم کیا حال ہے چاچہ جی آپ کا ٹھیک 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 یہ کوئی ہم بات کر رہے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے ہونے والے ہیں تو کیا کہیں گے آپ صورتحال کیا ہے آپ ووٹ ڈالیں گے کس کا نعرہ آپ کو اچھا لگتا ہے ہمیں نواز شریف کو نعرہ اچھا لگتا ہے جی واضح فردہ سچا اور ہم تو نواز شریف کو ووٹ دیں گے آپ کے خیال میں انہوں نے بہتر کام کی نہیں آپ صرف نواز شریف کی وجہ سے نون لگ کو ووٹ دیں گے یا آپ کا جو امیدوار ہے وہ وہ دیکھیں گے کہ اس نے کیسے کام ہمارا امیدوار یہ وہ اس کو بھی دیکھیں گے نا آپ کیا کہیں گے جی کیا صورتحال ہے اس وقت نہیں آپ خوش ہے مطمئن ہے حالات نہیں کوئی بھی خوش نہیں ہے سب کا فوز اڑا ہوا ہے دیکھنا کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کسی پہ آپ کو بھی نہیں ہے اپنے دارے پہ بھی آپ کو نہیں ہوگا ہمیں تو ہی خیال نہیں ہوگا بھائی کسی پہ اندر سے نہیں ہوتا ہے ضمیر سے نہیں ہوتا ہوتا ہے اگر ضمیر سے ڈالیں تو کوئی بندہ جی نہیں ہے ایک دوہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ضمیر کو تو لاہور میں گوری لگ گئی ہے کس شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ایک ضمیر کے بارے میں سوال ہے توolin 했는데 ان کو اس کے لوحور میں گوری لگ گئی تھی تو بکایا جو ووٹ کر یہاں تک تلق ہیں تو وہ مانگی ہوئی جنت سے اپنی دوزر کچھی شیخ صاحب ٹھیک ہیں اپنے علاقے کے لئے شیخ رشید کے ووٹر نکلے اچھا آگے آگے کیونکہ ان کا حلق ہے چاچا جی آپ سے بات کر لیں کیا بیچنے آپ یہ آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ آنکھیں لگی ہیں میں کپڑا بیچ رہا ہوں اچھا یہ تو بیٹ شیٹس ہیں نا یہ بیٹ شیٹس ہیں بچوں کے ذکر کمانے کے لئے تو اچھی بیٹ جاتی ہیں آپ کی بیٹ شیٹس کبھی بکتی ہیں کبھی نہیں بکتی خوش ہے آپ نہیں خوش کے ذکر کام کرنے کے پاوجود میں میں بھوکا مار رہا ہوں میری بیٹی ہے جوان ہے میرے پاس جیز نہیں ہے کہ میں ان کی شادی کر سکوں میرے پاس مکان نہیں ہے جو میں ریاض رہ سکوں میرے پاس کوچھ بھی نہیں ہے اللہ کے حکم سے چاہ رہا ہوں یہ سب چوہ رہی ہے ڈاکو ہے ڈاکو سب ہم لوگوں کو لوٹنے والے ہمارے جسم کا گوشت کھانے والے ہم کو کوئی اصولت نہیں ہیں ان لوگوں سے ووٹ ہم کسی کو بھی نہیں دیتے ووٹ ہمارے ضمیر کی آباد ہے کسی کو نہیں دیں گے اس آدمی کو دیں گے جو اس ملک کا خیر خواہ ہوگا ہم لوگوں کا جو تفض کرے گا کسی کو ووٹ نہیں دیتے ہم کو کس نے کچھ بھی نہیں دیا ہمارے پڑوں نے سنسنٹالی میں قربانیے دیا مرے ہیں سب کچھ ہوا ہے ان لوگوں نے یہ ملک ازاد کریا ہے ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا ہم لوگوں کو تو ادھر فوٹ پاس پہ یہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے روٹی ہم سے چھینتے ہیں کپڑے ہمارے اتارتے ہیں ہمیں کسی پہ کوئی بروسہ نہیں سب چورس ملک لیکن چاچا جی تبدیلی بھی تو لانی چاہیے نا کیسے آپ اگر اسی طرح مایوس رہیں گے تو ملک کے حالات تو نہیں بھائی مایوس نہیں رہوں گا جب کیا کروں گا میری تین بیٹھی ہیں جوان میں ان کی شادی نہیں کر سکتا ان کے لئے کھانا نہیں دے سکتا ان کے لئے کپڑے نہیں لے سکتا جوتے نہیں لے سکتا ادھر میں کام کرتا ہوں دن کو یہ مجھے روز ظلیل کرتے ہیں ادھر کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں مجھے میں مہاجر نہیں پاکستانی ہوں پاکستانی میں انڈیا کا نہیں ہوں یہاں کا میں رہنے والا ہوں ہمیں کوئی تفرض نہیں ہے کسی سے بھی اور امید بھی نہیں ہے امید بھی نہیں ہے کسی سے اللہ سے امید ہے اللہ سے امید ہے یہ سید لیڈر سب چوہر ہے بے ایمان ڈاکو جھوٹے کسی پہ کوئی بروسہ نہیں میں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ظاہر ہے کہ جس شخص کی تین بیٹیاں جوان بیٹھی ہوں اور جہیز نہ ہو رہنے کو چھت نہ ہو روٹی کپڑا اور مکان نہ ہو وہ کس طرح سے امید کی باتیں کر سکتا ہے